سورہ کوسر شاید آپ نے بھی نمبر نہ پڑھا ہو کہ اس سورت کا نمبر کیا ہے مگر کیونکہ مجھے تحقیق کرتی تھی اس لیے جب میں نے نو کو تحقیق میں لانا شروع کیا پہلا کام میں نے یہ کیا دھر پہنچا میں نے حضو کیا پران اٹھایا سورت کا نمبر پڑھا تو مجھے تسلی ہو گئی سورت کا نمبر تھا ایک سو آٹھ سورہ کوسر ایک سو آٹھ سورہ کوسر جب میں نے ایک اور آٹھ کو جمع کیا تو نتیجہ نو نظر کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ حسن رضا صاحب کیا ہو گیا ہے توجہ چاہیے کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے آخری دو سے تین منٹ لے رہا ہوں توجہ چاہیے میں سیدہ کائنات کے نام کا باستہ دیتا ہوں اٹھا دونوں ہاں کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے مولا جو ہاتھ اٹھا کے بولے آنکھ لگے حضور کی دید ہو جائے ہاتھ نیچے نہیں کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ اور موحل امیہ صورتیں دربان فاطمہ حاصل کہاں دماغ دو عرفان فاطمہ پھلے بری ہے نقشہ اے امکان فاطمہ پھلے بری ہے نقشہ اے امکان فاطمہ کیسے کروں بیان حسن اور حسین میں ارے ایک روح فاطمہ پھلے بری جان فاطمہ اولاد فاطمہ نہ ہو دین پر نسار کیوں نقشہ نے دی ہے اخل میں نقشہ نے فاطمہ وہ قلبی بنجدن میں صدارت مقام تھی منصف یہی ہے آج بھی سایان فاطمہ اولاد فاطمہ نہ ہو دین پر نسار کیوں نقشہ نے دی ہے اخل میں نقشہ نے فاطمہ وہ قلبی بنجدن میں صدارت مقام تھی منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ چچت میں جانے سے مجھے کون روکے گا مجھے نہیں بتا اس میں کون کتنی انشی بولتا ہے چچت میں جانے سے مجھے کون روکے گا دو سن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ کون فاطمہ شبیر و شنپردی اپنی زہرہ نبید دھروچھے آئی زہرہ مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے تیرے بابا دے کمی زہرہ رات سجدے کرینجا گدری فرشتے تیرے فرشتے تیرے بابا دے کمی زہرہ رات سجدے کرینجے گدری قدیر رج کے سمی زہرہ تیرے فاکے تے فکڈا صدقہ مقام شامی دے کمی زہرہ پردے دھنیاں دے کچن والی شیدہ زینب تی امی زہرہ خدا تو سجدے کرنجی خاطر رات منگ دی امی زہرہ خدر دی ارضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دے کمی زہرہ کون زہرہ آیا کے ماں تھے کتاج زہرہ وفا پرستی کی ناج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا جو تجھ کو ہے تاج زہرہ زمانے پھر میں جو پٹ رہا ہے زمانے پھر میں جو پٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرہ وہ تیرے گھر کا اناج زہرہ جو زہرہ پاک کی چوکھٹ کا کمی نوکر بیٹھا ہے اٹھائے دونوں ہاں جس کو سیدہ کائنات کے در سے تہلیر اس تہلیر سے صدقہ ملتا ہے ہاتھ پیچھے نہیں اوپر کر کے زمانے پھر میں جو پٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرہ وہ تیرے گھر کا اناج زہرہ جو ہوگی تیرے قسم کی بٹی ہم صدق سر کا وہ تاج زہرہ ابھی جو تیرے شوہر سے بھوگز رکھے ابھی جو تیرے شوہر سے بھوگز رکھے اتنی شان سنکے بھی ابھی جو تیرے شوہر سے بھوگز رکھے مریض ہے وہ لاعلاج رہا ہے سارا حیدری 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 سیدہ کا جوڑی کوئی سیدہ کا اور اچھی کہیں سیدہ کا ملکے کہہ دیں سیدہ کا جوڑی کوئی اور پورے قرآن میں لفظ قوسر صرف ایک دفعہ صرف ایک دفعہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ سیدہ ہیں آپ کو جوڑی کوئی نہیں ہے آپ کی مسلک ہوئی نہیں اچھا میں سادہ لغزوں میں بات کر دوں سادہ لغزوں میں تحقیق پہ آؤں گا تو مجھے قرآن پاک کی کچھ اور ہاں یاد بھی پیش کر کے آپ کو اور ثابت کرنا ہوگا مگر میں سادہ لغزوں میں بات کر دوں مگر اس سے پہلے چلو قرآن کی آئت میں پڑھی دیتا سورہ نساء آئت میں بڑھتی یہ میں پڑھنا چاہتا جب میرے آقا نے سیدہ فائنات کا نکاح پڑھایا پہلے عرش پہ ہوا پھر فرش پہ ہوا اور جب روانہ کیا تو حضرت علی کو حکم دیا کہ علی تُو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرتے میں نے یہ کہا سیدہ کا جوڑ کوئی تھی جبکہ سورہ نساء آئت نمبر تین میں اللہ فرماتا ہے مصنع دو دو کرو و سلاسہ تین تین کرو و ربا چار چار کرو اور میرے آقا علی کو فرما رہے ہیں تُو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری نہیں کرتے یہ رامی قدر اب کوئی یہ سمجھے کہ رب اور فرما رہے ہیں اور دور اور فرما رہے ہیں جزاد ہو گئے ہیں کوئی سوچ دو سکتا ہے نہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی آیت میں رب نے بھی فرمایا فَإِنْحِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَتَنَ کہ ہاں اگر درو کہ دو بیبیوں میں برابری نہ رکھ سکو گے کہ آپ برابری نہ رکھ سکو گے تو پھر ایک کرو یہی تو حضور فرما رہے ہیں جب تک میری بیٹی ہے تُو نے دوسری نہیں کرتی یہی تو رب فرما رہے ہیں اگر برابری نہ رکھ سکو تو دوسری نہیں کرتی گرامی قدر میں بتانا چاہتا ہوں رب کی پوری کائنات میں مجھے کوئی ایسی ہزتی لا کے تو دکھا جو سیدہ کائنات کے برابر ہو ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی نصر میں نے شابت کیا سیدہ کے کوئی برابر ہے بولو نا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات کیا ہے یار میں چلو تین آخری جملے دیں دے تو اس سے بھی آپ نہ سمجھے تو پھر میں نہیں سمجھاؤ سا میں نہیں سمجھاؤ موسیقی موسیقی